مشہور ہونے کے لیے اہمکانہ اور مزاہکہ خیز قسم کی حرکات کرتے ہیں ایسے لوگ اکثر اہمکانہ ریکارڈز قائم کرتے کرتے جان کی بازی تک ہار جاتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم ساتھ ایسے ہی ریکارڈز کا ذکر کریں گے جن کو قائم کرتے کرتے لوگ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے تو چلیے دیکھتے ہیں ایسے کون کون سے ریکارڈز ہیں نمبر سیون سیلینڈرو نواثرائی دوستو سیلینڈرو نواثرائی کا تعلق انڈیا سے تھا یہ ایک مشہور سٹنڈ مین اور ڈے ڈیول تھا اسے خطروں سے کھیلنے کا جنون کی حد تک شوق تھا یہ جسمانی طور پر بھی بہت مضبوط انسان تھا اس کے سر کے بال بھی لمبے اور مضبوط تھے ایک دن اسے بھی اپنا نام گنیز بک آف ورڈ ریکارڈز میں درج کروانے کا ارادہ کیا اس نے اپنے مضبوط بالوں کی مدد سے زب کے ذریعے لمبا ترین فاصلہ طے کرنے کا فیصلہ کر لیا اسٹا ریور ابھی آدھا ہی عبور ہوا تھا کہ اسے سخت قسم کا ہارٹ اٹیک ہوا اس خطناک قسم کے کارڈک ایرسٹ کی وجہ سے سیلینڈرو نواثرائی کی اسی وقت موت واقع ہو گئی اور اسے مردہ حالت میں ان وائرس کی اوپر سے اتارا گیا جب منظر دیکھنے والوں کی بے ساختہ چیخیں نکل گئیں نمبر سکس ہارس سلیمان ویورس ہارس سلیمان کا تعلق پاکستان سے تھا مگر یہ ایک امریکن نیشنل تھا اس نے کام عمری میں صرف تیس دن کے اندر پوری دنیا کا جہاز پر چکل لگانے کا فیصلہ کیا یہ دراصل تعلیم کو پرموٹ کرنا چاہتا تھا یہ نہائیت مختصر وقت میں دنیا کا چکل لگانا چاہتا تھا ہارس اور اس کا باپ انیس جون دوہزار چودہ کو امریکن ریاست انڈیانا سے روانہ ہوئے انہیں بیالیس ہزار کلومیٹر کا فاصلہ تیکھنا تھا یہ اپنا زیادہ تر سفر تیکھ کر ہی چکے تھے مگر بدقسمتی سے پاگو پاگو سے نگلتے ہی ان کا پلین کریش ہو گیا جس سے ان دونوں کی موت واقع ہو گئی نمبر فائف جیسیکا ڈوبروف دوستو جیسیکا ڈوبروف کا تعلق امریکہ سے تھا یہ ایک سات سال کی ٹوینی پائلٹ تھی اس نے نہائیت کم سن عمری میں جہاز اڑانے کا فیصلہ کیا ابھی اس کی عمر صرف چھ سال تھی جب اس نے بقیدہ جہاز اڑانے کی ٹریننگ لینا شروع کی یہ کام عمر ترین پائلٹ بننا چاہتی تھی سال انسو چھانوے میں یہ اپنے فلائٹ انسٹرکٹر کے ساتھ جہاز میں سوار تھی اس کے ساتھ اس کا باپ بھی فلائٹ میں موجود تھا بدقسمتی سے اس دن موسم بھی بہت خراب تھا ویدر کنڈیشنز جہاز اڑانے کے لیے بالکل بھی موضوع نہیں تھی مگر جیسیکا اس دن جہاز اڑانے کے لیے بازد تھی جب انہوں نے جہاز کو ٹیک آف کروانا چاہا تو جہاز دورانے ٹیک آف فیصل گیا اور کریش کر گیا جس کی وجہ سے جہاز میں موجود تینوں لوگ اور عملہ موقع پر جہاں باق ہو گیا نمبر فور جوان فرانسسکو گلوریمو ویورس کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا بہت بڑی جگہ ہے یہاں سمندر بھی ہیں اور ایگستان بھی پہاڑ بھی ہیں اور دریہ بھی سیاحت اور گھومنے پھرنے کے شکین افراد ساری زندگی پوری دنیا کا چہکر بھی چکر نہیں لگا پاتے مگر کچھ ایسے سار پھرے بھی ہوتے ہیں جو ایڈوینچر اور تھرلر کے نام پر کچھ الگ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں جوان فرانسسکو گلوریمو جو کہ ایک سائیکلس تھے ایک دن انہوں نے پانچ برے آزموں کو سائیکل کی مدد سے سر کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے یہ فاصلہ پانچ سالوں میں تیکھنا تھا اور اس مقصد کے لیے انہوں نے دو لاکھ پچاس ہزار کلومیٹر کا فاصلہ دیکھنا تھا اپنے اس پانچ سالوں سفر کا زیادہ تر حصہ یہ سر کر چکے تھے اور آخری مراحل میں تھے یہ ایک دن نیکھون راچہ سیما پروینس میں واقعہ ایک ہائی وے پر سائیکل چلا رہے تھے کہ ایک تیز آتے ٹرک نے انہیں ٹکر مار دی اور یہ اسی وقت موقع پر جانبھاک ہو گئے نمبر تھری ڈیانا پیرس دوستو چیلیس سالہ جرمن سکائی ڈائیور ڈیانا پیرس بھی ورلڈ ریکارڈ سپنانے کے چکروں میں لکمہ اجل بنی ڈیانا نے دو سو بائیس لوگوں کے ساتھ کلیکٹیو لی جمپ لگانے کا فیصلہ کیا دو سو بائیس لوگوں پر مشتمل یہ دنیا کا سب سے بڑا مجموعہ تھا انہوں نے جہاز سے کوتتے ہوئے ایک ساتھ اپنے پیرشوٹس کھولنے تھے تاہم بدقسمتی سے ڈیانا پیرس کا پیرشوٹ نہ کھل سکا اور یہ درانے ڈائیونگ ورلڈ ریکارڈ قائم کرتے کرتے لکمہ اجل بن گئی نمبر ٹو جواد پیلیس بانین ویورس چوالیس سالہ ایرانی ڈی ڈیول بھی ورلڈ ریکارڈ بنانے کی کوشش میں لکمہ اجل بنا جواد دراصل ایک خطناک موٹر سائیکلس تھا دنیا کو حیران کرنے کا فیصلہ کیا اس نے دنیا کی توجہ اپنے جانب مبزول کروانے کے لیے بائیس بسس کو سائیڈ بائی سائیڈ جوڑ دیا بائیس بسس کو ایک ساتھ جوڑنے کے بعد یہ فاصلہ دو سو نو فیٹ تک پھیل گیا بدقسمتی سے یہ صرف تیرا بسس کو ہی عبور کر پایا اور درمیان میں ہی برے طریقے سے گر کر زخمی ہو گیا جس وجہ سے اس کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی دوستو آج کا آخری اور مزاکہ خیز ترین ریکارڈ چوبیس سالہ سری لنکن جناکہ بس نائک کا ہے اس نے اچانک ایک دن بیٹھے بیٹھے زندہ درگو یعنی زندہ دفن ہونے کا ریکارڈ کیم کرنے کا فیصلہ کیا اسے دس فٹ کے ایک گڑے میں رکھا گیا اس کی باڈی کی اوپر مٹی ڈال دی گئی اس نے اپنے آپ کو دم گٹنے سے بچانے کے لیے ایک لکڑی کے چیمبر میں پناہ لے لی اس وقت صبح نو تیس کا وقت تھا جب خدائی کر کے اسے باہر نکالا گیا اس وقت یہ مکمبل بیوش ہو چکا تھا بیوشی کے کچھ وقت بعد اسے ڈاکٹرز نے ڈیڈ ڈیکلیر کر دیا جو ایک اور سر پھرا موت کی وادی میں چلا گیا دوستو آج کی ویڈیو بس یہ